تجارہ ٹیکسائل سنت و پیداوار اور سرمایہ کاری نے ایوان کو اطلاع دیئے ایک و ستائیس جون کونے والے اجلاس میں شرکت سے کاثر ہیں وزیر انچارج برائے خزانہ آئیٹم نمبر دو پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس پہ بحث کا آغاز کرتے ہیں سید نوید کمر صاحب سید نوید کمر صاحب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل سپیکر یہ میرے خیال ہے کہ ایک روٹین کی طرح آپ بھی سمجھنے اس چیز کو لگے ہیں کہ ہم بار بار کھڑے ہوتے ہیں اور جب بسم اللہ کرتے ہیں تو ہم اپنے ان کلیگز کی بات کرتے ہیں جن کو اس ہاؤز میں موجود ہونا چاہیے تھا آج فینینس بل کی پیسج کا دن ہے اور فینینس بل پہ جب ووٹنگ ہوگی اور ان کا ووٹ اس بل میں شامل نہیں ہوگا تو یہ نہ صرف ہمارے لیے سراب کی بات ہے لیکن حکومت وقت کے لیے بھی کہ ایک انکمپلیٹ ہاؤز میں آپ یہ بجٹ پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہ صرف ہمارے آئین کی سپیرٹ کے خلاف ہے ان لوگوں کی حقوق کے خلاف ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے اور ان کو اس ایوان میں ہماری نمائندگی کرنے کے لیے بھیجا لیکن پورے پاکستان کے عوام کیونکہ کلیکٹیبلی ہم نیشنل اسیمبلی ہیں ہمارے کچھ میمبرز کو اگر روک کے اور بجٹ پاس کرائے جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں رہتی آج وہ دو ہیں کل اور کوئی ممبرز ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے تو شاید جو کلونیلس تھا اگریز جو یہاں حکومت کرتا تھا وہ بھی اپنے کام اس طرح سے نہیں کراتا تھا ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں اور ہمارا الیکٹ ہونے کے باوجود اتنے امپورٹنٹ دن پہ بجٹ کا حصہ نہ ہونا یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے جرائے سپیکر میں فنیس بل کی طرف آوں گا فنیس بل جو آپ کا پورے سال کا ٹیکسیشن کا پروگرام ہے اس کو اگر آپ اس طرح ناظر میں دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں جو آپ کی ٹیکسیشن مشینری ہے اس کی کیا کارگردگی رہی اور پھر آگے اسی مشینری سے ہم کیا کام لینے جا رہے ہیں اگر پچھلے سال ایپ بی آر ٹیکس لینے میں یا میں اکیلا ایکس بی آر کو مورد انسان اس لیے نہیں دے سکتا کہ ایپ بی آر تو مارکٹ سے اتنا ہی ٹیکس لے گا جتنے مارکٹ میں ایکٹیوٹی ہوگی تو ایکٹیوٹی اگر کسی نہ کی وجہ سے چاہے آپ کا جو ماحول کریئٹ کیا گیا ہے اس میں انویسمنٹ آپ کی ساری ڈرائ اپ ہو گئی ہے یا آپ کی جو بینکنگ سیکٹر ہے اس نے پیسہ مارکٹ سے کھینچنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو پھر ٹیکس اتنا ہی ملے گا نا تو اگر آپ بزنسمنٹ کی پیچھے نیپ کو بھیجیں گے آپ ایف آئی اے کے طرف پیسہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ جو بھی آپ کے ایکٹیوٹی ہے سوائے ڈرانے دھمکانے کے اور آپ کیا مشینری کو ایکٹیوٹ کیا ہے کیا انسینٹیوز دیئے ہیں تو آپ کو پپومنس بھی وہی ملے گا نا اگر پچھلے سال ایف بی آر اپنے ٹارگٹس کے قریب آ جاتا تو پھر جو آج ہم مصیبت دیکھ رہے ہیں جو میسیب باروئنگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ ادھر ادھر دوسری حکومت پچھلی حکومت دس سال کی حکومت میں ڈھوننے کی بجائے آپ اپنے دروازے پہ ڈھونڈے نا یہ یہ ہے اگر اگر رائز ان پر عشق ہم مسیبت دیکھر بیکار جو آپ کوئی دیکھر یہ تو سمپل اریثمیٹک کی بات ہے یہ کوئی اس کا اس سے کیا واسطہ کہ پچھلے سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے اور کمیشنی نے بنانے سے آپ کو کوئی اس چیز کا جواب نہیں ملے گا وہ تو آپ اپنے نمبرز دیکھیں گے جو بھی اگرامیک سے جانتے ہیں حسد عمر صاحب سے پوچھ لیں اور کسی سے نہیں پوچھتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شوٹ فال کیوں آیا ہے تو میرے بھائی اب آپ نے اسی فارمولے کو کواڈرو پول کر دیا وہی مشنری ہوگی وہی اف بی آر ہوگی وہی لوگ ہوں گے صرف ان کو ٹارگٹس بڑے دے دی ہیں اور تو جتنا فیلئر آپ کا اس سال ہوا ہے اس سے چار گناہ زیادہ فیلئر اگلے سال ہوگا آپ نے صرف ریٹس بڑھا دیئے اب آپ نے انکم ٹیکس کے ریٹس بڑھائے مطلب بارہا یہ بات کہنے کے باوجود کہ بابا ان لوگوں کے اوپر تو نہ آپ اپنی تلوار چلاو جو پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں جو سیلوریڈ کلاس ہے وہ تو آپ کے کیپٹیو مارکٹ ہے ان سے آپ اٹسوز کاٹ لیتے ہو چاہے وہ سرکاری ملازم ہو چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کا ملازم ہو سوائے ان کے جو انفارمل سیکٹر میں آتے ہیں تو آپ نے اور کیا کیا اگر ایف بی آر کا صرف مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ائر کنڈیشن آفیسز میں بیٹھ کے انہوں نے ایڈ ایڈ سورس چیزیں کٹنے چاہے وہ انکم ٹیکس کے مد میں ہو چاہے وہ سینس ٹیکس کے مد میں ہو تو پھر پھر ان کی دنہائیں وہ کس چیز کے لیے تھے نوید کمر صاحب دو منٹ آ رہے ہیں آپ کے پاس نہیں صاحب میں نے سٹارٹ کیا پلیس کافی زیادہ جو ہے وہ سپیکرز ہیں بہت سے لوگ ہیں جو تکریر کے خواہش مند ہیں بیری آپ سے گزارش ہے کہ جمعی کی نماز بھی ہے تو آپ تھوڑا سا مختصر کیجئے تو منجا سارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کی مشینری کی بجائے آپ ایکچل ایک مشین وہاں رکھ دیں اگر ایڈ سورس ہی کٹنا ہے تو ایک کمپیوٹر رکھ دیں بس وہ کلیکٹ کرتا رہے گا you don't need all these people ٹیکس مشینریڈ تو دنیا میں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایکچولی پرو ایکٹیو ہوکے انکم ٹیکس کلیکٹ کر سکیں دیکھیں کہ کس کے پاس کتنی انکم ہوتی ہے اس حساب سے اس سے ایڈ سورس withholding ٹیکس اور ایڈ سورس کلیکشن یہ دو چیزیں ہیں جس پر پورا انحصار پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور پھر سیلز ٹیکس بھی یہ ہے کہ کسی اور نے جمع کرانا ہے somebody else is an agent کلیکشن agent for you چاہے وہ دکاندار ہے چاہے وہ فیکٹری ہے چاہے کوئی اور ہے تو اس طریقے سے تو آپ کو ٹیکس جو ہے اتنا ہی اسی طرح سے ملے گا پھر سیلز ٹیکس بار بار یہ بات ہو بھی چکی ہے جنرل ڈسکشن میں کہ شگر ایڈیپل آئل سی این جی سگریٹس یہ آپ نے household budgets کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس لگا دیا ایک طرف سے آپ نے ان کے انکم ٹیکس میں ان سے اور پیسے لے لئے اور دوسری طرف سے آپ نے direct taxation کے تھو ہر ہر بندہ امیر ہو غریب ہو اس کے household budget کو آپ نے اس طرح سے hit کیا ہے اس طرح سے جنابے والا اگر آپ collect کریں گے تو آخر تو لوگ کسی breaking point پہ آئیں گے پھر پورا بات آپ opposition کے گلے میں ڈالیں گے actually تو مسئلہ آپ کا ہے آپ ماحول create کر رہے ہیں جس کے public جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے جناب آپ کی اور کیا innovative کیا چیز ہے وہی ایمیسٹی سکیم اور اس ایمیسٹی سکیم کے بھی وہی result آئیں گے unfortunately آپ نے دس دفعہ prime minister صاحب سے کہلوایا کہ وہ یہ کوئی extension نہیں ہوگی کوئی extension نہیں ہوگی کوئی extension نہیں ہوگی آج سنن رہے ہیں کہ extension ہو جائے گی کیوں کہ آپ کو پاس اگر دو ڈھائی سو لوگ ہیں اور ساڑھے تین عرب روپے at the most آپ کو declare ہوئے ہیں تو بھائی یہ تو کوئی scheme نہ ہوئی ایک تو آپ نے ایک گناہ بے لذت کر رہے ہیں گناہ یہ کہ اب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ tax نہ دو ہم آپ کو ایمیسٹی کے ثروف جو ہے اس ساری چیز کو cover کر لیں گے اس سال نہیں تو اگلے سال تو اگلے سال تو text ویسے بھی آپ لوگوں کو encourage نہیں کر رہے and then on top of it پھر آپ بار بار کی extensions یہ تو کہاں نہیں یہ film کتنی دفعہ چلی ہے یہ تو reruns دیکھ دیکھ کے ہم خود پریشان ہو گئے اب تو جو ہے وہ لائنیں بھی نہیں لگی ہوئی سینماوں پہ اس film کی یہ پچاس دفعہ ایمیسٹی پاکستان نے دی ہے کیوں کیونکہ جو ہماری ایپی آر ہے وہ اپنا کام نہیں کرتی وہ اپنا collection اس لحاظ سے نہیں کر سکتی کہ ہم desperation کے moves کریں کہ بار بار extend کریں حالانکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں آئی ایم ایف نے سختی سے منع کیا کہ ایمیسٹی سکیم نہ دو لیکن پھر آپ اس کو extend کس طرح سے کریں گے کس طرح سے cover کریں گے یہ بھی ذرا اس ایوان کو اگر اعتماد میں لیا جائے تو کم از کم کچھ حد تک آپ کو support ملے گی لیکن behind the backs of the parliament اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اس چیز کا کیا آپ کو اثر ہوگا جنا پھر آپ کی جو zero rated industry ہے اس کا بھی بار بار یہاں ذکر ہوا کہ آپ اپنے پوری جو leading exporters ہیں ان کی liquidity کو dry up کریں گے آپ پاکستان سے ایک تو آپ کے پاس طریقہ کیا ہے اس ملک میں یا investment آیا یا export ملک کے معیشت کو اس پورے دلدل سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے جی میری تمام معزز راکین سے درخواست ہے کہ غور سے سنیں اور آپس میں باچیت نہ کریں تو جناب والا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس پہ ٹیکس نہ لیں یا لیزر کی ہوں گی یا کارپیٹ کی ہوں گی یا جو بھی جو آپ کی انڈسٹری ہوں گی زیرو ریٹنگ میں آ رہی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے پہلے دن سے ہی لے لیں گے ٹیکس کٹ لیں گے اور اپنے پاس جمع کر دیں گے اور پھر واپس ان کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اتنا کمبرسم اتنا لمبا اتنا کسٹری ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ انڈر انوائسنگ اور اسم کے ہر قسم کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں تو خدارہ یہ ان کو